لوگ ڈاؤن کے کوئی پچاس دنوں بعد جب تک سرکار کی تندرہ ٹوٹی تب تک بہت سارے پرواسی مزدور پیدلی ہزاروں کلومیٹر کے سفر پر نکل چکے تھے بھوک دھوپ یا گرمی کے پروہ کیے بغیر کچھ گنتبے تک پہنچے کچھ کورونا شیویر کے آئسولیشن میں آٹک گئے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں منزل کی چہہ میں راستوں نے نگل لیا ایک انمان کے مطابق دیش میں اس وقت کوئی آٹھ کروڑ ایسے پرواسی مزدور ہیں جو روجی روٹی کی تلاش میں در بدر ہو کر اپنے گھر سے دور نکل پڑے تھے ریلوے نے پرتی دن تین سو ٹرین چلانے کا فیصلہ لیا ہے ایک ٹرین میں سوشل ڈسٹینسی کو مددے نظر رکھتے بارس و مزدور سفر کر پا رہے ہیں تو اگر حساب لگائیں تو آٹھ کروڑ مزدوروں کی گھر واپسی کے لیے ریلوے کو چھیاسٹھ ہجار چھے سو چھیاسٹھ ریل گاڑیاں چلانی ہوں گی اگر ایک دن میں تین سو ٹرین چل رہی ہے تو اس حساب سے اس سکار میں ایک سو بیاسی دن لگیں گے ریلوے کا دعویٰ ہے کہ وہ مزدوروں پر کل خرچ کا ماتر پندرہ فردی ہی شرمک یا راج سرکار سے وصول رہی ہے کیونکہ سپیشل ٹرین بس ون وے کا سفر تیہ کر رہی ہے آنا اسے کھالی ہی ہوتا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کو مددے نظر رکھتے میڈل ورد کو ہٹا لیا گیا ہے شرمک یا تریوں کو راستے میں بھوجن اور پانی بھی پردان کیا جا رہا ہے اس حساب سے ریلوے کو پرتی مزدور چھے سے آٹھ ہزار روپے کا خرچہ آ رہا ہے جس کا وہ ماتر پندرہ فیزدی ہی ٹکٹ کے مرد میں چارج کر رہے ہیں سند رہے کی شرمکوں کو گھر پہنچانے کے بعد میں سرکار نے ریلوے کو کل ایک لاکھ کروڑ روپیوں کا بجٹ آبنٹیت کیا ہے سوطروں کی مانے تو ریلوے کا دعویٰ ہے کہ اسے ایک ٹرین چلانے میں پچاس لاکھ روپے تک کا خرچہ رہا ہے پرواسی مزدوروں کی گھر واپسی کے لیے سب سے زیادہ ٹرینیں یوپی کے لیے چلی ہے کل ایک ہزار میں سے اکیلے چار سو ٹرین یوپی کے لیے ہے جب اس بات پر سوال جباب ہوئے تو ریل منتری کی اور سے سپشٹی کرن آیا کہ چھتیز گھر جھارکھنڈ اور اوڑیسا جیسے راجیوں کی اور سے اسپیشل ٹرین کی ڈیمانڈ ہی نہیں آئی اس پر تینوں راجیوں کے مکھ منتریوں نے پہلے سے جاری ہوئے اپنے ویڈیو دکھا دیئے جس میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ پہلے ہی کی تھی اُلٹے انہوں نے ریل منتری پر دیش کو گمراہ کرنے کے آروپ بھی جڑ دیئے لوگ ڈاؤن اور سوائن فلو کے آسان آہٹوں کے چکر میں جب پولٹری مالک بڑے پیمانے پر اپنی مرگیوں کو مار رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں تو جواب ملا کہ جب بازار میں چکن کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی جتنا پیسہ وہ مرگیوں کو دانا کھلانے پر خرج کر رہے ہیں اسے بیچ کر انہیں اس کا آدھا بھی ریکاور نہیں ہو رہا سو یوپی میں بھی پرواسی مزدوروں کو جن آئسولیشن کیندروں میں رکھا گیا ہے وہاں راج سرکار ان کے پرتی میل پر انجیو کو چالیس روپے کا بھوکتان کر رہی ہے یعنی کہ پورے دن کے لیے کوئی ایک سو بیس روپے وہی راجستان جیسے راج اس مد میں انجیو کو تین سو روپےوں کا بھوکتان کر رہی ہے پرتی شرمی جب یوپی میں کارارت انجیو نے ادھکاریوں سے اس باوت سبال کیے تو پرتی میل چالیس روپے سے بڑھا کردر ستر روپے کر دیا گیا پر ابھی بھی یہ فائل لال فیتہ شاہی کے چپیٹ سے باہر نہیں نکلی ہے وہ ایک ٹیبل سے نکل کر دوسرے ٹیبل کا چکر لگا رہی ہے جبکہ وہی مزدور ان آئسولیشن کیندروں سے باہر نکل اپنے گھروں تک پہنچنے لگے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں